موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امام بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالوں کے جوابات چاہتے ہوں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاں کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اگر اس سے پہلے آپ سوالات بھیج چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جوابات آپ کو نہیں ملے ہیں تو جس ڈیٹ میں آپ نے سوال بھیجا اس کے بعد کے سارے اپیسوٹ آپ سنیے یوٹیوب پہ جا کے دیکھئے تو انشاءاللہ امید ہے کہیں 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 آپ کو جواب ملے گا پھر بھی اگر سب کچھ سننے کے بعد جواب نہیں ملتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دلی سے ہوں میرا نام محمد نظر میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں اہل اہلیسوں کی مسجد ہے نہیں اور ہمارا کام بھی وہی پر ہے جہاں پر اہل اہلیسوں کی مسجد نہیں ہے پہلے کبھی تھا وہاں ہم رہتے تھے اب وہاں سے کام ہمارا بند ہو گیا ہے تو اب ہمیں کام ملا تھوڑا دور تو ہم نماز کیلئے جاتے ہیں تو ہمیں ہی سے نماز پڑھنے پڑھتے ہیں تو ایسے میں چاہ کرنا ہوگا اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں اہل اہلیس مسجد نہیں ہے دیکھئے اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو میں اکثر ایک بات کہتے رہتا ہوں کہ ہمارے بھائی لوگ جب کوئی کہیں پہ شیفٹ ہونا چاہتے ہیں کوئی جاب لینا چاہتے ہیں کہیں اور منتقل ہونا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے سوال نہیں کرتے کہ وہاں پہ جائیں گے تو نماز کا کیا مسئلہ ہوگا وہاں جائیں گے شیفٹ ہو جائیں گے سب کچھ کاروبار شروع جائے گا اس کے بعد سب سے لاشٹ میں اگر فکر ہوگی تو نماز کی تکر ہوگی جبکہ سب سے پہلے فکر ہونے چاہیے اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر کہیں پہ جا کے شیفٹ ہو چکا ہے اس کا پورا ڈیسیزن ہے کہ ہمیں یہی رہنا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کے من کا جواب ملے یا نہ ملے وہ بہرحال اس کے جواب سے یعنی سوال و جواب سے بہت زیادہ اس کو لینا دین نہیں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کسی طرح سے کوئی ہم کو ایک سنت دے دے سرٹیفکر دے دے کہ ہم یہاں پہ ہمارا کوئی سیٹ اپ بن جائے تو فکر پہلے کرنی چاہیے جیسے آپ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہاں پہ سکول ہے کی نہیں بچوں کا وہاں پہ ہسپٹل ہے کی نہیں آپ ساری سہولیات دیکھتے ہیں تو مسجد کے بارے میں کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد ہے کی نہیں اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کہیں پہ جائیں تو سب سے پہلے مسجد کا مسئلہ حل کریں کہ وہاں پہ مسجد ہے کی نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آپ اہلی حدیث مسجد تعمیر کریں کچھ اپنے ہم خیال لوگوں کو کٹھا کر کے چاہے ایک چھوٹا سا روم ہی سہی دس بھائی دس کا روم ہی سہی لیکن اہلی حدیث مسجد کی بنیاد ڈالیں وہاں پہ شروع کریں باقی کچھ دنوں کے لئے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بھئی چلو آپ نے مجبوری میں کسی ایسے سخص کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لیا جو شرک و بیدت علیل اعلان نہیں کرتا ہے شرکیہ کفریہ عقیدے کا اظہار نہیں کرتا ہے ایسا کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے تو چلو اس کے پیچھے گنجائش ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں لیکن اگر آپ جس کو دیکھیں کھلے عام شرک کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے تو ہمیں نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جس طرح سے کوئی شرابی شخص ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو لڑکی دینا اپنی لڑکی کے شادی اسے کرنا نہ جائز ہے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ ایسے لوگوں سے اپنی لڑکیوں کا رشتہ نہ کرو تو اگر وہاں کا امام کفر شرک میں مطلع نہیں ہے کفریہ شرکیہ عقیدے کا حامل نہیں ہے تو آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جو اہلِ توحید ہو اور ساری سنتوں پر عمل کرتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے تو کچھ دیں کے لئے آرزی طور پر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو شرکیہ کفریہ عقیدے کے حامل نہیں ہے اور سنتوں میں کوتا ہی ہے لیکن اگر شرک کفر کے عقیدے کا اظہار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام فرائے میں ایک سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ میرا لڑکا پندرہ سال کا ہے پر وہ کہنا مانتا نہیں ہے اس کی کیا دعائیں ملک کیا کر سکتے اس کے لئے بالکل مانتا نہیں کہنا اس نے وہ ناس نکود میں میں رہتا ہے کہنا بالکل نہیں مانتا پڑی اس کی کیا دعائیں کر سکتے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ ان کا بچہ ہے جو ان کا کہنا نہیں مانتا ہے تو کوئی دعا کوئی تعویز ان کو بتا دی جائے ہمارے پاس ایسی کوئی دعا نہیں ہے نہ کوئی ایسی تعویز ہے اور نہ تعویز اگرہ کے چکر میں پڑھنا چاہیے کہ بچہ بات نہیں سنتا ہے تو آپ دعا تعویز کے چکر میں پڑھ جائیں آپ سوچیں کہ کوئی دعا ہے کوئی جادو کر دیں گے وہ بات ماننے لگے گا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دیکھیں کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے بہتین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ کا بچہ آپ کے بات نہیں مانتا ہے دیکھیں تو ہی بات ہو سکتی ہے تو آپ کی بات غلط ہے اس لئے آپ کی بات نہیں مانتا ہے یا بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے تو اگر آپ کی بات غلط ہو تو اپنی اصلاح کیجئے اور بچہ سمجھ نہیں پا رہا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے اس کی اچھی تربیت کیجئے یہ طریقہ ہوتا ہے باقی اللہ سے جنرل یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے صالح بنائے یہ آپ دعا کریں لیکن کوشش کیا بغیر صرف یہ سوچنا کہ کوئی تعویز مل جائے کوئی دعا مل جائے وہ پڑھ کے ہم بچے کو صدا لے جائیں یہ ناممکن ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بچے کو صدا لے جائے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ کوئی دعا پڑھیں گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی وہ صدر جائے گا اگر اس طرح سے کرنا ہو تو بھائی ہر جگہ آدمی دعا سوچنے لگے کہ کوئی آدمی نوانے پڑھتا ہے کونسی دعا پڑھ دیں کہ وہ نوان پڑھنا شروع کر دے ایک بچہ جو ہے سکول نہیں آتا کونسی دعا پڑھیں کہ سکول جانا شروع کرتے یعنی دعا کو ایک جادوی شکل دے رکھیے لوگوں نے کہ جیسے کوئی جادو کر کے کسی سے کچھ کروانا چاہتا ہے وہ اسے جادو کی جگہ پہ دعا کو لاکے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی دعا پڑھیں اور یہ ہو جائے ہم کوئی دعا پڑھیں اور وہ ہو جائے تو یہ سوچ جو ہے ذہن سے نکالنا چاہے اللہ پہ توقل کرنا چاہے اللہ پہ ورسہ کرنا چاہے اللہ طرح سے دعا کرنی چاہیے لیکن یہ کہ دعاوں کو جڑی بوٹی کی طرح استعمال کرنا یا جادو منتر کی طرح استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دعا کو جادو منتر کی طرح یوز کریں یا جڑی بوٹی کی طرح ہی یوز کریں کہ اس سے جو چاہے ہم چھو منتر کر کے ٹھیک کر دیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس لئے اگر اولاد کو تو صدھارنا ہے تو اس کی تربیت کیجئے اسلامی طریقے پر اپنی گلتی ہے تو اپنی گلتی صدھاری ہے اس کی گلتی ہے تو اس کی گلتی صدھاری ہے اور اس کے ذہن میں بات ڈالیے کہ صحیح چیزوں پر عمل کرنا چاہیے غلچیوں سے بچنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صدھار آئے تو یہ صحیح طریقہ ہے باقی یہ کہ دعا کو جادو کی طرح سے لینا یا جڑی بھوٹی کی طرح سے استعمال کرنا یہ طریقہ صحیح ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے مل صاحب ہم لوگ ٹوٹل پانچ بہنہ چار بھائیہ ہیں والی صاحب ضعیف تھے چار پانچ بہنہ کی شادی چار بھائیہ کر رہے ہیں آج اللہ الحمدللہ بہنہ کی گھرہ ایک ایک کروڑی کی گھرہ ہے اور والی صاحب کا والدہ کا گھر ہے آٹسو گز پہ ہے پرانا گھر ہے گر گیا ہمارے بہنہ اس میں سے حصہ دیو بھر ہے کیا کب تک سچ ہے ان کی بہنوں کی شادی ہم لوگا ہی کرے اور ہمارے بڑی بہن ان کو چار بچے انہوں بھی کھروڑوں کے پراپٹی ہے ان کے پاس ان کا انتخال ہو گیا دوسری بہن کو بچے نہیں ہیں انہوں بھی پراپٹی ہے ان کے پاس بھی بہت ایک کروڑ کا گھر ہے تسری بہن ان کو بھی ایک ہیچ بیٹی ان کے پاس بھی بہت پراپٹی ہے چوتھی بہن کو بچے نہیں ہیں ان کو ایک بیٹی ایک بیٹا پال لی ہے پھر پانچویں بہن بچے نہیں ہیں اس کا انتخال ہو گیا ایک بیٹا پال لی ہے کیا کاتک سچ ہے ذرا آپ اس کا مسئلہ حل کیجئے اور بتائیے بہنہ کو اس میں سے دے سکتے کیا اور یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہمارے ان کے بہنوں کے شادیاں میں تک ہمارے عمرہ نکل گئے پچاس سال ہے وہ اب ہماری اولاد کے لیے کیا دینا کیا رکھنا چاہیے ہم لوگ یہ بھائی صاحب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم چار بھائی ہیں پانچ بہنیں ہیں یعنی اپنے والد کے چار لڑکے ہیں پانچ بیٹی ہیں اور یہ کریں کہ ہم نے چاروں بہنوں کی ہم نے شادیاں کی والد صاحب کمدور تھے اب وہ جو جائداد ہے گھر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں تو سال سے پہلے تو میں آپ کی بہنوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے اس مطالبے کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں کہ وہ جو سوال کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں اور ان کو اپنے اس سوال پر ڈٹے رہنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں اپنا حصہ ترک نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے آپ نے بتایا کہ وہ مالدار لوگ بھی ہیں تو اپنی پوری طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی بہنوں کو میں یہ کہوں گا اگر ان تک کی آواز پہنچ رہی ہے کہ چتنی طاقت ہو سکے لگا لیں لیکن یہ کسی بھی صورت میں اپنا حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے یعنی اگر اللہ تعالی نے ان کو پاورفلو منایا ہے طاقت دیا تو اس کا بھی استعمال کریں طاقت کے بلبوتے اپنا حصہ مانگیں اگر نہیں مانگ دیتے ہیں تو چھین کے لیں لیکن اپنا حصہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے بھائیوں کے پاس کیونکہ یہ پورے ہندوستان میں پورے ملک میں یہ منکر انجام دیا جا رہا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے تو یہ ایسے نہیں ختم ہوگا اس کے لئے سخت قدم اٹھانا پڑے گا تب ہی جا کے اس منکر کا اور جہالت کا ختم ہوگا کہ جو بھائی لوگ دبا لیتے ہیں بہنوں کی اجادات مختلف حیلے بہانے سے تو اس کے خاتمے کے لئے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ طلاب کی بہنوں کو مزید حوصلہ دے انہیں استقامت تطا فرمائے کہ وہ اپنا حق وصول کر کے رہے ہیں تاکہ ایک سنت جاری ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جس طرح سے روندہ دا جا رہا ہے اور اللہ طرح کے قانون کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے اور ایک پہچان بنے اور لوگ جو دیکھیں ان کو بھی عبرت ملے کہ ہم ایسے کسی بھی فیملی میں کسی بھی خاندان میں کوئی بھائی یہ جورت نہ کرنے پائے کہ اپنی بہن کا حصہ دبا لے اب آئیے آپ کے جو کچھ شبہات ہیں اس کا میں ازالہ پیش کرتا ہوں آپ نے ایک بات یہ کہیے کہ آپ کی بہنیں مالدار ہیں یعنی ان کے شوہر مالدار ہیں یہ آپ نے بتانے کی کوشش کیے دیکھیں شوہر کتنا بھی مالدار ہو اس سے بہن کے حصہ لینے اور نہ لینے پر کیا فرق پڑتا ہے آپ یہ بات ذہن نشن کرلیں کہ وراثت کا جو قانون ہے وراثت کا جو نظام ہے وراثت کی جو تقسیم ہے اسلامی تقسیم ہے تو وراثت کی تقسیم کئی مالداری دیکھ کے یا غربت دیکھ کے نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے جو یہ نظام بنایا ہے تو اس نظام میں خونی رشتہ دیکھا جاتا ہے اگر رشتہ ہے تو مال ملے گا چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور رشتہ نہیں ہے تو مال نہیں ملے گا چاہے جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اس کو مثال سے یہ سمجھیں کہ ایک باپ کا ایک بیٹا ہے جس نے اپنی باپ کے ساتھ چالیس سال کا عرصہ گزارا باپ کی حدمت کرتا رہا باپ کی سیوہ کرتا رہا چالیس سال کے بعد باپ مر گیا لیکن جب باپ مرا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا ایک اور بچہ تھا اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بچہ اس بچے کی ولادت ہوئی جو پہلے سے جو لڑکا تھا اس کا یہ بھائی ہے اب باپ کے مرنے کے بعد جو زیادہ بٹے کی مال لیجئے باپ کے پاس جو ہے چار کروڑ کی زیادہ ہے تو دو کروڑ بڑے بھائی کو ملے گا اور وہ چھوٹا بچہ جس نے اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی جس کے پیدا ہونے سے پہلے باپ مر چکا تھا اس بچے کو بھی دو کروڑ ملے گا حالانکہ اس بچے نے کچھ نہیں کیا اپنے باپ کے لئے لیکن اس کے برابر کیوں مل رہا ہے صرف رشتہ دیکھ کر تو بھائی وراثت میں اگر رشتہ ہے تو ملے گا رشتہ نہیں ہے تو نہیں ملے گا اس لئے یہ کہنا کہ غریب ہیں مالدار ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ سب اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں یہ سب زکاة کے مال میں دیکھا جاتا ہے زکاة کا مال ہے تو وہاں دیکھا جائے گا کون غریب ہے کون فقیر ہے لیکن وراثت کے ماملے میں یہ بالکل نہیں دیکھا جائے گا کہ کون غریب ہے کون فقیر ہے صرف رشتہ دیکھا جائے گا رشتہ ہے تو مال ملے گا رشتہ نہیں ہے تو مال نہیں ملے گا چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو کوئی بھی ہو آپ کی دوسری غلط فہمی یہ کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مل کے بہنوں کے شادیاں کی ہیں تو بہنوں کے شادیاں کی ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی اجاداد ہڑپ کر لیں گے بالفرض فرض کیجئے کہ آپ کے اببہ کی کوئی جائداد نہ ہوتی آپ کی یہ بہنیں ہوتی تو کیا آپ اپنے بہنوں کی شادی نہیں کرتے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اببہ کے پاس جائداد ہی نہ ہوتی اور آپ کے اببہ اس لائق نہیں ہوتے تو کیا آپ اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے چاہ آپ نے اپنے بہنوں کی شادیاں اس لیے کی ہیں تاکہ ان کی ان کا حصہ دبا سکے اور اگر ان کا حصہ نہیں ہوتا تو آپ شادیاں ہی نہیں کرتے تو میرے بھائی اگر باپ کمزور ہے کسی وجہ سے نہیں کر سکا آپ نے سپورٹ کیا بہنوں کی شادی کرائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہنوں کا حصہ دبالیں اور آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں صحابہ کرام میں بھی بھائی اپنے بہن کی شادیاں کراتے تھے ان کے بہت سارے کام کرتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا حصہ خڑپ کر لیتے تھے دیکھئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ ان کے والد شہید ہوئے تو ان کے اببہ قرض میں گئے تھے یعنی قرض لیے ہوئے تھے اس کو لٹانا تھا اور اپنے پیچھے نو بیٹیاں چھوڑ کی گئے تھے تو جابر رضی اللہ عنہ نے نو بیٹیوں کی شادی کی یعنی ان کو بڑا کیا پڑھا لکھا کہ بڑا کیا ان کی تربیت کی تربیت نے اچھا خاصا پیسہ لگا اور اس کے بعد میں ان کی شادیاں کی لیکن کیا اس کے بدلے انہوں نے ان کی جادہ لے لیا نہیں ان کی اببہ تو جادہ چھوڑ کے بھی نہیں گئے تھے پھر بھی آپ چار بہنوں کی شادی کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے ڈبل سے بھی زیادہ یعنی جابر رضی اللہ عنہ کی بہنوں کی تعداد چار کے ڈبل سے بھی زیادہ بلکہ نو بہنیں تھی ان کی ان نو کی پرورش کی پال پوس کے بڑا کیا شادی کیا سب کچھ کیا اور بھی ایسے واقعات ہیں صاحب اکرام کی کہ انہوں نے اپنی بہنوں کیلئے بہت قربانیاں دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا صلح وہ سننے لگے اور اس کے بدلے میں آپ جو ہے ان کی جادہ مانگنے لگے یہ طریقہ درست نہیں ہے ہاں ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کو یہ شادیاں نہیں کرنی تھی اور اس کے جگہ پہ یعنی جو خرچہ کیا اس کو بعد میں وہ سننا تھا تو شادی کے ٹائم آپ کو بول دینا چاہئے تھا کہ میں شادی میں جو بھی پیسہ لگا رہا ہوں اببہ تم کو جو پیسہ دے رہا ہوں یہ قرض دے رہا ہوں میں آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوں اگر کسی کا باپ جو ہے کمزور ہے اور بیٹا اس کی ہیلپ نہیں کرتا ہے تو پھر باپ کیا کرے گا اپنی جو پروپرٹی ہو بیچ دے گا ہو بیچ کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائے گا تو اگر آپ کو وہ سننا تھا بعد میں تو یہ بات آپ کو پہلے بتانی چاہئے تھی یہ کیا بات ہوئی کہ باپ کے مرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نے شادیاں کرا دی ہیں بہنوں کی اس لئے ہاں میں اس کا بدلہ چاہیے بدلہ چاہیے یہ پہلے ڈیل ہوئی تھی آپ نے تو تبروان ایسا کیا ہے آپ نے تو بطور حسان یہ سب کیا جب کر رہے تھے اس ٹائم تو آپ نے نہیں سوال اٹھایا تھا یا نہیں کہا تھا کہ ہم کو چاہیے اب کیوں آپ نے سوال کرنا شروع کر دیا اگر آپ کو چاہیے تھا میں کہتا ہوں آج بھی اگر کسی بیٹے کو شادی کے بدلے میں اپنی بہن کے شادی نہیں کرانا چاہتا تو صاحب صاحب کہتے میں نہیں شادی کراؤں گا اپنے باپ سے کہتے پھر وہ باپ دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرے گا اپنی پروپٹی بیچے گا یا خود کما کے لائے گا جو کرنا ہو کرے گا لیکن بیٹا اسی ٹائم بول دے کہ میں اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کروں گا پھر ہوگا کیا اگر بیٹا باپ کی مدد نہیں کرے گا بہنوں کی شادیوں میں تو باپ بھی بہت سارے طرح سے بیٹوں کو سپورٹ کرتا دیکھیں بیٹوں کو یہ بہت جلدی نظر آ گیا کہ ہم نے بہنوں کی شادیاں کیا ارے بھئی شادی میں کتنا خرچہ لگیا چار پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ اتنا لگا یہ بھائی کو نظر آتا ہے کہ ہم نے بہن کے شادی میں اتنا خرچہ کیا لیکن بھائی زندگی بھر بیٹھ کے باپ کے گھر کھاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں دیتا بھائی بہنیں تو مال لو پندرہ بیس سال پچیس سال مال لیجیے پچیس سال باپ کے گھر میں تھی باپ کا کھائی اس کے بعد چلی گئی وہ تم پچاس سال سے باپ کے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے اس کا حساب کون دے گا اس کے علاوہ تم باپ کے گھر میں رہے اس کا قرائے کون دے گا آپ جوڑ کے دیکھو تو اکثر حالتوں میں یہ بھائی لوگ جو باپ کی جائدہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بہنوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے پوری پورا پریوار بیٹھ کے کھاتا ہے باپ کی دولت اڑاتا ہے اور باپ کے مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کے شادی کسی اس لیم کو حصہ نہیں دیں گے تو آپ ذرا کبھی کالکولیشن کر کے دیکھیں کہ آپ نے باپ کی جو جائدہ کھائی ہے اب باپ کے گھر میں جو جتنے دن رہے ہیں اس کا قرائے آپ نے پیکیا بہنے تو پچیس سال تھی وہ چلی گئے اپنے ہاں چلی گئے اور آپ باپ کے گھر میں فریمے رہ رہے ہو اس کا قرائے آپ نے دیا باپ کے افات کے بعد بھی کتنے لوگ رہتے ہیں ایک روپیہ قرائے نہیں دیتے ہیں حالانکہ ان کو دینا چاہیے جب باپ کی افات ہوگی تو تمہارا گھر نہیں یہ سب کا ہے تو تمہارا جتنے حصے کا بنتا ہے یعنی قرائے کا ایک کالکولیشن نکالنا چاہیے کہ اس کا قرائے کتنا بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے وہ مائنسوں کا باقی دوسرے لوگ آپ قرائے پہ کیجئے یہ طریقہ ہوتا ہے شروع سے جب آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں بعد میں چاہیے آپ نے بطور قرض نہیں دیا ہے تو آپ مانگ کے ساتھ سکتے ہیں آپ وراثت میں دبا کے ساتھ سکتے ہیں آپ کو اگر اس کی ریکووری کرنا تھا جو خرچہ کیا اس کو لینا تھا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اب میں قرض دے رہا ہوں یہ ہم کو بعد میں چاہیے لیکن دیتے وقت آپ نے قرض کا نام نہیں لیا ایسے دے دیا تو بعد میں آپ اس کو اصول کیسے سکتے ہیں آپ مانگ ہی نہیں سکتے اس کو گرشے آپ نے باپ کا کچھ نہیں کھایا حالانکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہنوں پر جتنا خرچہ ہوتا اس سے کہیں یعنی ڈبل کئی گناہ زیادہ بھائیوں پر خرچہ ہوتا ہے ایک باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتا ہے انجینئر بناتا ہے لاکھوں دس لاکھ خرچ کرتا ہے پندرہ بیس لاکھ خرچ کرتا تھا ان کے پڑھائی میں اتنا سارا خرچ کرتا ہے اتنا خرچ بچوں کی شادی میں نہیں آتا ہے لیکن چلو مان لے کہ باپ نے بیٹوں پر کچھ نہیں خرچہ کیا سب کچھ بہن پر خرچہ کیا اپنی بیٹیوں پر خرچہ کیا تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کے ویراست میں ان کا حصہ دبا لگے آپ کو جو کہنا تھا باپ کی زندگی میں کہنا چاہیے تھا اگر باپ کی زندگی میں کوئی نائنصافی ہو رہی آپ کو سواب ٹھانا چاہیے تھا اگر آپ کی اببہ نے بہنوں کو کچھ زیادہ دے دیا حدیعہ گفت تو آپ کو بولنا چاہیے ہم کو بھی چاہیے اگر نفقہ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں شادی بیعہ میں کوئی لازمی خرچہ لگا ہے تو آپ مطالبہ کریں نہیں سکتے لیکن اگر کوئی گفت دے دیا ہے تو آپ مطالبہ کر سکتے کہ ان کو ملے ہم کو بھی چاہیے تو یہ جو کچھ معاملہ تھا یہ حدیعہ کا معاملہ تھا زندگی میں اس کو دیکھنا چاہیے لیکن یہ معاملہ آپ وراثت میں کیسے لے کے چلے گئے تو خلاصہ یہ کہ یہ جو دوسرا نکتہ آپ لوگ پیش کر رہے تھے کہ بہنوں کے شادیہ کی تو شادیہ کرنے کی ٹائم پر کیا آپ نے کہا تھے کہ ہم قرضہ دے رہے ہیں ہم کو چاہیے نہیں کہاتا تو کیوں مانگ رہے ہیں اگر نہیں احسان کرنا تھا نہیں کرنا چاہیے ہاتھ پیچھے کھچ لنا چاہیے ہم نہیں کریں گے میں تو آج بھی سارے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ اگر اپنی بہن کی شادی اس نیے سے کر رہے ہو کہ بعد میں اصول نہ ہے تو کہہ دو کھڑے ہو کہ کہہ دو کہ ہمیں بعد میں چاہیے لکھ لو اس کو کہ بعد میں یہ چاہیے اور اپنے باپ کو دھوکھی میں مت رکھو بتا دو تاکہ تمہارا حساب ہو جائے اگر باپ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی راستے باپ اپنائے گا یا تو باپ کما کے لائے گا تم سے پیسہ نہیں لے گا یا اپنی پروپٹی بیچے گا یا پھر تمہیں بھی تم پر بھی کراہ لگا دے گا اپنے گھر سے نکال دے گا کرے گا کرنا چاہیے باپ کو تو بہرحال اس طرح کے بہانے نہیں پیش کرنا چاہیے جاہدہ دھڑپ کرنے کے چکر میں اور آپ نے کہا وہ پریشان کر رہی ہے وہ پریشان کر رہی ہے کہ اپنا حق مانگ رہی ہے وہ پریشان کر رہی ہے کہ آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں باپ کی جہداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے اس کو پریشان کرنا بولتے ہیں پریشان تو آپ کر رہے ہیں تو اگر کوئی بیٹی ہے اپنے باپ کے جہداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے اپنا جو حصہ ہوتا وہ مانگ رہی ہے تو یہ آپ کو پریشان کرنے کیسے بات ہوگی ہاں آپ جو کمائے ہیں آپ جو رکھے ہوئی ہیں اس میں سے مانگتی ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیئے تھا یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں مان رہی اپنے باپ کا مال مانگ رہی ہیں آپ کو کی پریشان ہی ہے اس میں آپ کو کیسے پریشان کر رہی ہیں وہ اپنے باپ کا مال میں حصہ مانگ رہی ہیں تو آپ کیسے پریشان ہو رہے ہیں اس سلسل میں تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کا مطالبہ بالکل درست ہے پورے ہندوستان کا یہی حال ہے کہ بہنوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے ان کی جادات نئے نئے بہانے سے ہڑپ کی جاتی ہے تو یہ ہڑپنا بند ہونا چاہیے اور بہنوں کو ان کا حق دینا چاہیے اور یہ جو بہانے شادی بیعہ کرنا ہم کہتے ہیں شادی بیعہ کرنا بند کر دو بہنوں کی شادی اللہ کرائے گا باپ کرے گا یا کوئی راستہ نکلے گا لیکن شادی کرا کے ان کی جادات ہڑپ کرنا بند کر دو یہ بہت غلط طریقہ ہے شادی میں دو ٹکا پیسہ لگتا ہے اس کے بعد پوری جادات ہڑپ کر کے بیٹھتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سا دستور ہے لوگوں کا تو بہرحال شادی کراو یا نہ کراو لیکن یہ وراثت میں ان کا حق مت دباؤ وراثت دو ان کا تو یہ چند وضاتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں امیدیں کے بات ہیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ریاضہ مرہنگر میں ہنوارہ جسٹک کفارہ تاثر ہنوارہ میں پڑھتا ہوں رہتا ہوں میرا سوال ہے یہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سوہرے پھجر پڑھنے کے لئے جا رہے تھی میں سویرے نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تھی میں جب نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تھی محجد میں سنت سے پہلے سنت سے پہلے ہم تحت الوضو یا تحت الماجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا تھوڑا وضحات کرے دوسرا سوال یہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز میں کھڑا ہوتی ہیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں سجدے میں جا کے پیر جو پیر ہوتے ہیں وہ پیچھے سے تھوڑا زمین سے ہوا میں ہو جاتا ہے اس سے نماز میں کیا فرق پڑتا ہے نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں اس کا بھی تھوڑا وضاحت بھائی صاحب نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں جسے فجر کی نماز میں تو فجر سے پہلے دو سنت ہے اس کو تو پڑھتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں پہنچ کے تحیط الوضو یا تحیط المسجد کے لئے جو دو رکعت نماز ہوتی اس کو بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے ٹائم پہ جا رہے ہیں اور نماز سے پہلے سنت ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب نماز کے ٹائم پہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ سے کوئی رکعت پڑھی ہوں یعنی جو دو رکعت سنت موقع دہ ہے اس کے علاوہ کچھ پڑھتے رہے ہوں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے ہمیں کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور دوسرا نکتہ اے بھی ہے کہ تحیط المزید تب پڑھتے ہیں جب آپ کو اور کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے تو آپ مزید میں گئے آپ نے پہلے نماز پڑھی پھر کوئی کام لیکن یہاں تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں یہاں تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں تو یہاں تحیط المزید کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو وہ جو فجر سے پہلے کی دو رکعہ سنت ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے نا تو وہی سمجھئے کی تحیط المزید کی جگہ پہ وہی ہو جائے گی یہ نہیں کہتے کہ اس میں تحیط المزید کی نیت رکھیں اس کی بھی نیت رکھیں آپ نیت وہی کریں گے فجر سے پہلے سنت کی سنتی موقع دائیں لیکن تحیط المزید کے لئے وہ کافی ہو جائے گی یعنی تحیط المزید کے لئے الگ سے آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر نبی سے ثابت بھی نہیں ہے صحابہ رام سے ثابت بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے صحابہ آتے ہوں اور تحیط المزید بھی پڑھتے ہوں اور سنتی رواتیب بھی پڑھتے ہوں ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے ہمیں سنتی رواتیب کے ساتھ ساتھ تحیط المزید نہیں پڑھنی چاہئے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں یعنی آپ نے شاید اپنے بارے میں ذکر کیا یا کسی اور کے بارے میں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پیچھے سے جو پاؤں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں زمین کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہنگ ہو جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو دیکھیں اگر آدمی لاپروہی میں جانبوجھ کے ایسا کرتا اس کو کوئی دکت نہیں ہے تو پھر یہ خلاف سنت ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے اور اگر کوئی عزر ہے کوئی مجبوری ہے پاؤں میں چھوٹ لگی ہے پاؤں ٹیڑھا میڑھا ہو گیا کوئی وزن بڑھ گیا کسی طرح کی کوئی دکت واقعیتاً کوئی عزر ہے ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں فتق اللہ ہمستتاتم جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرئیے یعنی اگر کوئی معقول عزر ہے یعنی ممکن نہیں ہے زمین پہ سٹانا تو نماز ہو جائے گی فتق اللہ ہمستتاتم جتنا ہو سکے اللہ تعالی سے ڈرئے نماز ہو جائے گی یہ بات ہے کہ عزر وہ نہیں رہے گا ان جیسے لوگوں کا عزر تو نہیں ملے گا جو ٹھیک طرح سے نماز پڑھتے ہیں بالکل نبی بھی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں اب آپ کے پاس ایک مائنس پوائنٹ ہے تو بہرحال نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ سواب نہیں ملے گا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے لیکن پھر دوسری حدیث میں کہا گیا کہ بیٹھ کے جو نماز پڑھے گا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی مقابلے اس کا سواب کم ہے یہ جو ہے اس کا مائنس پوائنٹ ہے کہ رخصتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ سواب بھی اس کا کم ہو جاتا ہے یعنی جو لوگ صحت مند ہیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے برابر نہیں ہو جائے گا باقی خوشو خوضو کو دیکھتے بھی اللہ تعالیٰ کیسے کو نماز دیتا تو الگ بات ہے جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور جو آدمی عزر کی وجہ سے کچھ کو تاہی کر رہا ہے اس کا سواب دوسرے سے اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے دے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے خوشو خوضو کے اوپر ہے لیکن بہرحال اگر کوئی عزر ہے تو جائز ہے یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں اور ہم ساتھ میں یہ بات اس لئے کہہ رہے ہیں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آدمی جب رخصتوں کو اپناتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ عظیمت کو اپنا رہے ہیں ہم ان کے برابر کھڑے ہیں یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو دونوں برابر نہیں ہے ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھا اور ایک آدمی گرچہ عزر کی بنا پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھا دونوں برابر نہیں ہے اس لئے یہ ہمیشہ رخصتوں پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے اور دونوں کو برابر نہیں سمجھنا چاہیے ورنہ جو لوگ برابر سمجھتے ہیں وہ پھر اس کا احتیاط نہیں کرتے پھر وہ کوشش بھی چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو درجات جو ہیں عبادت کے درجات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم نہ اپڑیں گے تو سواب زیادہ ہے کس طرح سے نہ اپڑیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن سواب کم ہو جائے گا یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے تو بہرحال اگر کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے آدمی سستی میں کوتاہی میں یا اس کو ایسی عادت ہے تو اس کو اپنی عادت بدلنی چاہیے سستی دور کرنی چاہیے کوتاہی دور کرنی چاہیے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسی طریقے پر نماز پڑنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتا ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاض سعودی عربیہ سے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ زکاة کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سال خرچ کرنے کے بعد جو ہے بینک بائلنس کا کتنا پرسنٹ جیسے کہ مثال کے طور پر سو روپے کا جو ہے سو روپے میں کتنا روپیہ نکالا جائے گا زکاة اور جو بیوی کے پاس زیورات ہوں جو شادی وغیرہ کے موقع پہ استعمال ہوتے ہوں باقی ٹائم وہ آلماری میں رکھے رہے ہوں تو اس کا کیا حساب ہے اور کھیت اپنے پاس کھیتی باری جس میں جو ہے گیم چاول اتنے ہوتے ہوں جو مطلب سال سے پہلے ختم ہو جاتے ہوں یا سال پورا نکل جاتا ہو اس کے بعد تھوڑی بہت اگر بچتے ہو یا نہ بچتے ہو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا بھائیز آپ کا سوال ہے تین چیزوں سے متعلق انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس میں زکاة کیسی ہے ایک تو سیونگ سے متعلق یعنی جو پیسوں کی سیونگ ہوتی ہے آپ جمع کر کے رکھتے ہیں آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے تو اگر ایک سال اس پہ گزر چکا ہے اور سونے کا جو نساب ہے اس کے مقدار کے پیسے ہیں تو ایک سال گزرنے کے بعد ڈھائی فیصد آپ کو نکالنا ہے آپ نے کہا جیسے سو روپیہ ہے تو اس میں کتنا نکالنا ہے تو سو روپیہ میں جو ہے ڈھائی روپیہ نکالنا آپ کو اور اسی حساب سے آپ ڈھائی فیصد جتنا بھی ہو یعنی ہر سو روپیہ پہ ڈھائی روپیہ آپ کو نکالنا ہے تو جتنا بھی پیسہ ہوگا اگر اس پہ سال گزر چکا ہے اور نساب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے ڈھائی فیصد آپ کو نکالنا ہے دوسرا آپ نے کہا کہ زیورات تو زیورات بھی پچاسی گرام جو اس کے نساب ہے اگر اتنی زیورات پہنچتے ہیں اس نساب کو تو اس میں سے بھی ڈھائی فیصد آپ کو نکالنا ہے یعنی اس کو آپ دیکھیں اس کی قیمت کتنی ہے اور ڈھائی فیصد اس میں سے نکال دینا آپ کو زیورات میں سے بھی آپ نے جو یہ کہا نا کہ زیورات کبھی شادی میں پہنتی ہیں اور بعد میں رکھ دیتی ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہنے یا رکھیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے چاہے وہ ہمیشہ پہنے چاہے ہمیشہ رکھ کے رہے ہیں زیورات ہو یا سونی کی کوئی بھی شکل ہو اس میں زکاة نکالنی پڑے گی پیداوار کے سسلے میں آپ نے کہا تو پیداوار پہ دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ جب پیداوار ہو تو اسی ٹائم پہ زکاة نکالنی ہوتی ہے جب فصل کرتی ہے تو اسی وقت زکاة نکالنی جاتی ہے اگر آپ نے سینچائی کیا ہے اور مطلب اس پہ کافی پیسہ خرچ کیا ہے وہ فصل اگانے میں تو آپ بیسوہ حصہ نکالیں گے اگر آپ نے خرچہ کیا ہے تو اور اگر آپ نے خرچ نہیں کیا ہے سب آسمانی بارش سے ہوا ہے آپ کو بہت زیادہ اس میں خرچ نہیں کرنا پڑا ہے تو پھر اس کا دسوہ حصہ آپ نکالیں گے تو یہ پیداوار پہ ہے کہ جب پیداوار ہوگی اسی ٹائم آپ کو نکالنا ہے اگر آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیداوار آ چکی ہے تو آپ کو دسوہ حصہ نکالنا ہے اور اگر آپ نے اس پہ محنت کی ہے پانی چلایا ہے کھاد وغیرہ بہت سارا انویسٹ کیا آپ نے تو پھر آپ اس میں یعنی اچھا خاصہ اس میں آپ کو لگا ہے تو پھر آپ کو اس میں سے جو ہے بیسوہ حصہ آپ کو نکالنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ کہ کسی گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوشی میں مٹھائی بارتا ہے تو یہ کیا ہے اس میں کوئی عرش کی بات نہیں کسی بھی طرح کی خوشی کسی کو پہنچے اور وہ مٹھائی بارتے محض خوشی کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ملتہ اگر کہیں پہ کوئی رسم بنی ہو کوئی خاص شکل ہو یہ بچہ پیدا ہو تو اس کے اتنے دن کے بعد اتنے ٹائم اور اس طریقے کی مٹھائی ہونی چاہیے اور اس طریقے سے بٹنی چاہیے اس طرح کا کوئی پیکج ہو کوئی رسم کا کوئی پیکج ہو تو اس کے مطابق اگر کوئی کچھ کرے گا تو یہ غلط ہو جائے گا رسم کے وجہ سے لیکن ایسے ہی فطری طور پر کسی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے لڑکا پیدا ہوا شادی بھی کوئی بھی خوشی ملی اور وہ اس کی وجہ سے کچھ مٹھائی وغیرہ باتنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں وہ بات سکتا امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عرمان ہے میں یوپی سے جلہ صدحات نگر سے بولا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں میں لمبا قیام کرنا چاہتا ہوں تو کیا صورت مجھے چند صورت یاد ہیں یہ ایک صورت میں بار بار پڑھ سکتا ہوں یہ عرمان بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ میں نماز میں لمبا قیام کرنا چاہتا ہوں لیکن ان کو بہت زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو لمبا قیام کیسے کریں گے صورت بقرہ جیسی بڑی بڑی صورتیں نہیں یاد ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں یا بڑی صورتوں میں سے کچھ حصہ یاد ہوگا ان کو تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کچھ آیتیں بار بار پڑھنا چاہتے ہیں کچھ صورتیں ہیں اس کو کئی بار پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا اس طرح سے لمبا قیام کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا یاد کر لیں اگر یہ شوق ہے لمبا قیام کرنے کا تو بہت اچھی بات ہے بہت بڑا پلس پائنٹ آپ کے پاس کہ آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو اس قیام کو اور اس شوق کو اور بابرکت بنائیں اور بہتر بنائیں بائیسِ عجر بنائیں آپ قرآن مجید یاد کریں اور یاد کریں اور کوشش ایسا کریں کہ ایک قیام میں جو آپ پڑھیں اس کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے تو یہ بہتر ہے لیکن جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتا تب تک آپ ایک ہی سورے اگر کئی بار پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم حرمت اللہ برکاتہ السلام حرمت اللہ برکاتہ حضرت مائی کوئیت سے بات کر رہا ہوں سراج پشا بھلکے میرے گا کہ کوئیت میں تین سال ہو گیا جسا پہلے انڈیا میں تھا میرے کوئی باتچیت کے وجہ چھوڑنے کی مطلب کیا تو باتچیت چھوڑنے کی سعودی میں پہلے پانچ سال رہا میں سعودی سے تھوڑا ایسا ہے لوگ بہت سے سونا میں بات چاہ انہیں کے میرے بی بی کے بارے میں تو وہ سن کے چاہ سال لگیا تھا عنہ انڈیا میں چار سال لگیا میں ہی سے تھوڑا با ایک سو تین چار پہ بڑا ہو گیا جہگڑا ہو گیا تھا باتچیت چھوڑ دیا بات میرے آنے کے بارے کیتے ہو؟ کوئیت کو آ کے تین سال ہو گیا ہو ہاں ہی سے تین مینے کے بعد مين بات چھوڑ دیا مائی مئی بول دیا تھا بات کرنے چھوڑ دے میرے وہ ایسا ویسا بول گیا میرے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے تو میں بچی چھوڑ دیا بچوں سے بات کرتا ہوں بچی ابھی شادی لائق ہے بیٹا بھی ابھی پڑھ رہا ہے دونوں بھی پڑھ رہے ہیں ابھی اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے ہمارے دعا ہے ہمارے پر انشاءاللہ ایسا کیا بھی نہیں اس کا مسئلہ اس کو کیا کر سکتے اس کا ترجمہ تھوڑا میرے کو بول دیا تو اچھا اداز رکھ ابھی کیا وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے کیا باقی رہتا ہے یہی وجہ سے میں تمہارے تین چار دن سے ٹریک کر رہا تھا فون میں میں آپ کا نمبر آکے فیس بک میں دیکھ کے سنتے رہا تو میں فیس بک دیکھتے رہا تو آپ کی سوال جواب سنتے رہا تو اس لئے میں تمہارے کوئی لگایا فون دیکھ کے کیا سبھی ایک روازت انشاءاللہ مہرت دومیا السلام علیکم میرے کھلا کرنے کا مطلب ہوئی سا تھا بی بی پہلے جھگڑا کرنے کے وجہ کیا تو ان کے ماں کے گھر میں بلا جا کے میرے کو بے زیاد کر دیئے بولتی کہ تیرے کو کون پسند ہے کس کے پاس کون پسند ہے اس کے پاس جا کے نکاح پڑھا لائے ایسا اویسا اوڑھے سیرے تھوڑا بہت سے باتیں کیے میرے کو دل پہ لگیئے بات وہ بات ابھی تک میری بولانی اٹھارہ سال شادی ہو کے اٹھارہ سال سے تو خالی یہی لفڑا ہو رہا ہے اس کی اور ہماری نئی جمری ہے ابھی چھوڑ دیں گھلے تو بچی شادی لائق ہے کیا چھوڑنے کا تو ارادہ ہے بول کے میں بچی چھوڑ دیا بچوں کی وجہ سے بچوں کو بات چیت کر رہا ہوں اچھا اس کا خرچہ پانی سب دے رہا ہوں دونوں بچوں خرچہ پانی دے رہا ہوں گھر کا کراہ گرہ سب بن رہا ہوں لیکن اس کی میری جمری اٹھارہ سال ہو گا شادی ہو گا اٹھارہ بیس سال ہوتے ہیں آرہ شادی ہو گیا نئی جمری ہے اس کی میری کچھ نہ کچھ بات لے کے کچھ نہ کچھ لپڑا ہوتے رہتا ہے یہ آپ سے تھوڑا پوچھیں گے بلکے یہ کیا آزاد ہونے آزاد دیکھ کے تھوڑا مہربانی کر کے کہ آزاد بولو میرے کو سلام علیکم بھائی صاحب نے اپنے گھر کی کہانی سنائی ہے اور بہت واضح طور پر سمجھ میں تو نہیں آئے یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں انہوں نے شروع میں جو کہا کہ تین سال سے بات چیت نہیں ہوئی ہے تو نکاہ باقی کی نہیں شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں بھائی بات چیت نہ کرنے سے نکاہ ختم نہیں ہوتا تین سال ہو یا تیس سال ہو اگر آپ بات چیت آپ نے بند کی ہے لیکن باقیدہ نکاہ ختم نہیں کیا ہے طلاق آپ نے نہیں دیا ہے آپ کی بیم نے خلا نہیں لیا ہے تو پھر نکاہ ختم نہیں ہو سکتا پھر آگے آپ نے کہا کہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے بہت ساری پرابلم ہے یہ ہے تو دیکھیں پہلی بات ہے کہ جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی اس بھول میں ہے کہ صرف اس کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو بہت بڑی غلط سجمی کا شکار ہے اسے درہا اور انکوائری کرنا چاہیے آج پاس پوچھنا چاہیے کہ جس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہمارے گھر میں ہیں ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ اس طرح کی جھگڑے ہوتے یہ نارمل سی چیز ہے اس کو دیکھنا چاہیے بہت زیادہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے جھگڑوں کو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں لوکل کسی آلیند سے کنسلٹ کریں ملیں سارا معاملہ اس کے سامنے رکھیں اگر وہ مناسب مشورہ دیتا ہے الگ ہونے کا تو الگ ہو جائیے نہیں تو ساتھ میں رہی ہے یہاں سے میں نہیں معلوم کیا سب معاملات ہے اتنا سی وصولی بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھ میں رہنا چاہتا ہے تو کوئی الگ نہیں کر سکتا الگ ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ساتھ میں زوجتی نہیں کر سکتا چاہے شوار الگ ہونا چاہے چاہے بیوی الگ ہونا چاہے جو بھی الگ ہونا چاہے زبردستی کوئی نہیں کر سکتا اور میں دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب نے وسیم فرم ڈلی شیخ صاحب یہ پرائیویٹ کمپنیز میں جو اپنا ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے کیا اس سے کلیم لینا جائز ہے یا نہیں اسلام علیکم بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنی میں جو ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے تو اس سے کلیم لے سکتے کی نہیں یعنی طبیعت خراب ہوئی علاج کرا سکتے کی نہیں دیکھیں اگر اس کا پریمیم آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے ایک کمپنی آپ کی سیلیری سے کٹ کرتی ہے انشورنس کا جو پریمیم ہے وہ آپ کے سیلیری سے کٹ ہو کے جمع ہوتا ہے تو اتنا تو آپ لے سکتے ہیں اتنا تو کلیم کر سکتے ہیں کہ ماں لیجی آپ دس سال سے آپ کا کٹ رہا ہے آہ دس سال سے آپ جاب کر رہے ہیں ہر سال آپ کا دس پندرہ ہزار کٹ رہا ہے پانچ ہزار کچھ بھی جتنا بھی کٹ رہا ہو تو آپ دیکھیں دس سال تک کتنا کٹ چکا ہے تو اتنا تو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جوا ہے اور آپ اس میں شریک بھی نہیں ہے براہ راست آپ کی کمپنی نے ایسا کیا ہے تو بہرحال اس میں تو آپ کوئی گلتی نہیں ہے لیکن آپ کلیم نہیں کر سکتے ہیں ہاں چونکہ جورن آپ کی شیلی سے اتنا کٹ ہوتا ہے تو اتنا آپ لے سکتے ہیں البتہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو بہرحال آپ کلم کر سکتے ہیں جان بچانے کی جب بات آئے گی تو وہاں پہ یہ گنجائش ہو سکتی ہے آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں نہ کوئی مدد کر رہا ہے نہ آپ کے پاس پروپرٹی ہے نہ جائداد ہے نہ بینگ بیلنس ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو اگر آپ کا انشورنس ہے آپ کا اور آپ کی فیملی کا بھی اس میں ہے تو اگر اس کے ذریعے جان بچائے گیا سکتی ہے تو آپ پورا کلم کر سکتے ہیں جتنا ضرورت پڑ رہی ہے جتنا علاج کے لئے ضرورت پڑ رہی ہے پورا آپ کلم کر سکتے ہیں اگر جان جانے کا مسئلہ ہے تو ورنہ نارمل حالات میں آپ اتنا لے سکتے ہیں جتنا آپ کی طرف سے جمع کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں نبیل احمد احسان بول رہا ہوں سعودی عرب ریاد سے اور مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجو کرنے والے ایک سامنے سے اگر کوئی عورت یا گدھا گجر جائے تو اس کا وجو ٹوٹ جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر سے یا یہاں سے کہیں سے بھی وجو کر کے نکلوں مسجد کے لئے تو اگر میرا آگے سے گدھا یا گدھے پر نظر پڑ جائے سوال گجرنے کا تو گجرنے کی بات ہے اگر گجر جائے آگے سے یا عورت سامنے سے گجر جائے تو میرا وجو ٹوٹ جائے گا یا نہیں جی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کہیں انہوں نے سنا ہے کہ اگر میں وجو کر کے نکلا اور سامنے سے عورت یا گدھا گزر جائے تو وجو ٹوٹ جاتا ہے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس نے آپ کو بتایا ہوگا وہ کسی اور حدیث کو لے کے کنفیوز رہا ہوگا برحال ہم اس مسئلے میں جاتے بھی نہیں ایک دوسرے مسئلے سے تھوڑا بہت تعلق ہے لیکن اصل چیز جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر سامنے سے گدھا گدھر گیا یا عورت گدھر گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا تو ایسی کوئی بات صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے ہمیں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر ہم جمعہ کے دن ازان سے پہلے مسجد جاتے ہیں تو کیا ہمیں تحت المسجد نماز پڑھنی پڑھے گی جیسے کہ بتاتے ہیں جوال کے وقت پہ کوئی نماز نہیں پڑھے چاہیے اور مغرب کی ازان ہونے سے پہلے اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دو راکات نماز پڑھنی پڑھے گی ہمیں تحت المسجد نہیں پڑھنی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی ازان سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے تو کیا تحت المسجد ہمیں پڑھنی پڑھے گی اور اسی طرح اگر جمعہ کے نماز سے پہلے ہم جاتے ہیں ازان نہیں ہوئی ہے اور ازان کا وقت بعد میں ہوگا تو کیا ہم تحت المسجد پڑھیں گے کیونکہ کہتے ہیں جوال کا وقت پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جوال کا وقت کیا ہوتا اس کے بارے میں سمجھا ہے جرا السلام علیکم ورحمت اللہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ حسن فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نہاد ہو کے خوشب وغیرہ لگا کے نماز کے لئے آتا ہے کسی کو پریشان نہیں کرتا اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھتا ہے حسب توفیق وہ جس کو توفیق ملتی وہ پڑھتا ہے اور پھر جیسے امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دی جاتے ہیں تو اس حدیث میں جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ حسن فرمائے کہ جب مسجد آئے تو پھر جو اس کے توفیق میں ہے وہ پڑھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جتنا چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے کوئی مخصوص رکعات نہیں ہے مخصوص سنت نہیں ہے لیکن نفل مطلق نفل جتنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے رہا آپ کا یہ سوال کی زوال کے وقت پڑھ سکتا ہے کی نہیں اور آگے چل کر آپ نے یہ بھی پوچھائے کہ زوال کس کو بولتے ہیں تو پہلے زوال کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ دیکھیں ٹھیک دوپھر کے وقت جب سورج کا سایہ چینج ہوتا ہے آنی آدمی کا سایہ چینج ہوتا ہے آپ صبح جب اٹھیں گے نا تو دیکھیں گے کہ سورج جو ہے سورج کا آپ اگر کھڑے ہوں گے یا کوئی بھی اوجیٹ ہوگا تو اس کا سایہ دور تک فائلہ رہتا ہے جیسے ایدھر سے سورج نکلا اور ہم نے کوئی چیز یہاں پہ کھڑی کی تو یہاں سے اگر سورج نکلا اور کوئی چیز ہمیں کھڑی کی تو اس کا سایہ بہت دور تک جائے گا لیکن جیسے جیسے سورج اوپر اڑتا جائے گا ایسے ایسے یہ سایہ کم ہوتا آئے گا تو کم ہوتے 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 کبھی تو ایک دم ختم ہو جاتا ہے اور کبھی تھوڑا سا بچا رہتا ہے اور پھر وہاں سے واپس سے بڑھنا شروع کرتا ہے تو جہاں سایہ رکھ کے دوبارہ بڑھنا شروع کرتا ہے اس وقت کو زوال کا وقت کہتے ہیں یعنی سورج جب ڈھلتا ہے ٹھیک دوپر کے وقت جو ہے وہ زوال کا وقت ہے جب سورج ڈھلتا ہے یعنی سایہ واپس سے بڑھنا شروع کرتا ہے گھٹا چلاتا ہے پھر جہاں جس پوائنٹ پر پہنچ کر وہاں سے واپس بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کو وقت زوال بولتے ہیں وہ ٹھیک دوپر کا وقت ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اس مومانیت سے بہت ساری نمازیں مستثنہ ہیں ایکسپشن ہے جیسے نمازی جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں تہیت المزید آپ پڑھ سکتے ہیں اور خاص جمعہ کے وقت جو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے اور جتنا توفیق ملے پڑھے چونکہ یہاں خصوصی اجازت ہے اس لئے اس کا بھی ایکسپشن ہوگا یعنی جمعہ کے دن یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتا ہے ایکسپشن ہے اس میں اور یہ کہا جائے گر کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتا ہے تو جمعہ کے دن تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کبھی بھی آدمی آگے بیٹھا رہے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ زوال کب ہے مسجد کے اندر ہوگا تو اس کو جان بھی نہیں سکتا ہے اس سے بے اشارہ ملتا ہے کہ یہ چیز جمعہ میں نہیں ہونی چاہی اور جمعہ میں ہے بھی نہیں جمعہ میں تو یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جس حسب توفیقوں پڑھ سکتا ہے تو اس لئے یہ جو حدیث ہے کہ وقت زوال میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو عام نمازوں کے لئے ہیں لیکن بہت ساری نمازیں اس سے مستثنہ ہیں ان کے لئے ایکسپشن ہے نماز جنازہ کا مسئلہ تہیت المسجد کے لئے جو نماز پڑھ جاتی ہے اس کا مسئلہ اور یہ پھر جمعہ سے پہلے جو عام نماز ہے اس کا مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں اس سے مستثنہ ہیں ایک اور چیز آپ نے پوچھی ہے کہ مغرب سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ تہیت المسجد پڑھے گا کی نہیں دیکھئے مغرب سے پہلے تو باقیدہ سنت ہے دو رکعت نفل ہے مطلب سنت موقعہ نہیں ہے لیکن اس کو بھی سنت بول سکتے ہیں سنت نفل ہے تو وہ آپ پڑھیں اگر مغرب سے پہلے آپ کو پڑھنا تو حدیث موجود ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے یہ مغرب کے بعد والی سنت ہیں حالانکہ مغرب سے پہلے والی سنتیں پڑھتے تھے تو اگر مغرب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے تو آپ سنت پڑھئے تہیت المسجد تو ایسے وقت کے لئے جب بندوں کو نماز نہیں پڑھنی ہے مسجد میں کسی اور کام سے آیا نماز نہیں پڑھنی تو تہیت المسجد پڑھے لیکن جب نمازی کے لئے آیا تو اصل جو سنت ہے وہ زیادہ امپورٹن ہے اس کو پڑھے اور وہ پہا تو تہیت المسجد سے وہ نماز بے نیاز کر دے گی تہیت المسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہی سے اس کی شروعات ہو رہی ہے تہیت المسجد کا مطلب ہے کہ بندہ آنے کے بعد جو پہلا کام کرے وہ نماز ہو اب یہاں نماز ایک لئے آ رہا ہے اور پہلا کام سنت پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہو رہا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جمین نبیل احمد سعودی عرب ریاض سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجو پہ مسے ہے جو مسہ کرتے ہیں موجو پہ تو یہ کپڑے والے موجو پہ مسہ کر کے وضو ہو جائے گا یا چمڑے کے جو موجو ہوتے ہیں اس پہ مسہ کرنا ہے اور جیسے ہم اوفیس وغیرہ میں جاتے ہیں ڈوٹی پہ ہیں اور وہاں پہ چپل وغیرہ کی وہ نہیں ہوتی اور ہم نے یہ کپڑے والے موجو پہنے رکھے ہیں اور وضو کرنے کے لئے ہمیں چپل نہیں مل رہے تو کیا ہم وضو کر سکتے ہیں مسہ ان موجو پہ یا نہیں جرہ وضاحت فرمائے سلام علیکم بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم چمڑے کا موجو نہیں پہنے بھی ہیں کپڑے کا موجو پہنے بھی ہیں تو کیا اس پہ مسہ کر سکتے کی نہیں بلکل کر سکتے کسی بھی ترے کا موجو مسہ کرنے کی حدیث موجود ہیں وہ ہر طرح کے موجو کو شامل ہے کیسا بھی موجو ہو اس لئے کر سکتے ہیں اس لئے جو لوگ تخصیص کرتے ہیں کہ صرف چمڑے کا ہونا چاہیے وہ مناسب بات نہیں ہے ان کے لئے پاس تخصیص کے کوئی دلیل نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں نبیل بول رہا ہوں سعودی عرب ریات سے مجھے معلوم کرنا تھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تاریخ جمیل نے کہا ایک اپنی تقریر میں کہ ماہ ہوا کو آدم علیہ السلام نے مہر میں دروس شریف پڑھ کے سنایا یہ ان کا مہر ہے اور جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور ہر جنت کے درخت اور پتے پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا یہ بات درست ہے یا حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے یہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تاریخ جمیل صاحب سے انہوں نے سنا ہے کوئی واقعہ کہ آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی ہوا علیہ السلام سے تو پتہ نہیں کیا مہر اس میں رکھی گئی اور اسی طرح سے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو دیکھیں یہ جو کلمہ کی لکھنے والی روایت ہے وہ سخت جو ہے ضعیف روایت ہے اور کسی بھی روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے جو تاریخ جمیل صاحب کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ یہ مہر تھی یا یہ تھا وہ تھا دیکھیں اسرائیلی روایات کچھ ہو سکتی لیکن اسرائیلی روایات جو ہے اسرات نہیں رکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ جب اسرائیلی روایات ہوں تو لا تو صدیق ہوں نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقضیق کرو اللہ ایک ہی قرآن حدیث تکرائیں تو اگر قرآن حدیث تکرائیں گے تو ان کی تردید کی جائے گی اور یہ جو واقعہ نا کہ اللہ علیہ اللہ متصلق ہوا تھا تو اس کو پڑھ کے وسلم سے دعا کیے یہ سب قرآن حدیث تکرانے والی بات ہے اس لئے ان چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے اس کو گڑھا اور اس کو بیان کرنا ہے امید ایک آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے نام محمد خلصید عالم ہے میں گجرات کے صورت سے بول رہا ہوں کیا کسی جگہ میں نوکری کر رہا ہوں وہاں آجان نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں بیگر آجان کا نماج پڑھ سکتا ہوں ٹائم پہ بائیز آپ پوچھ رہے ہیں کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں وہاں پہ آجان نہیں ہوتی ہے تو کیا آزان دے کے نوکری پڑھ سکتا ہوں بلکل اکیلے آزان دے کے آپ نوکری پڑھ سکتے ہیں ہم نمازی نوری کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہرحال بہتر ہے کہ ایسی جگہ پہ آدمی نوکری نہ کریں نہ جہاں مسجد ہے نہ جہاں مسلمان ہے نہ کوئی جماعت کے سسٹم ہے ایسی جگہ نوکری نہیں کرنی چاہیے لیکن جب تک ہے تب تک نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے چاہیے اکیلے پڑھنے پڑھے اکیلے پڑھنے پڑھنے لیکن نماز ترک نہیں کرنی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سید میں خاشر جلاؤ جن سے بول رہا ہوں میرا نام محمد لعیق ہے سید میرا سوال ہے کہ بچے کے ساتوے دن بال کاٹ کے اس کے برابر چاندی تکسکیم تکسکیم کرنا کیسا ہے جرا وجہت کیجئے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ساتوے دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بال کٹ کے موڑن کر کے اس کے برابر جو چاندی صدقہ کی جاتی ہے تو یہ کیا ہے دیکھیں اس لئے کی جو بھی روایت ہیں وہ سب ضعیف ہیں اس لئے ہم اس بات کو ثابت نہیں مانتے کہ بچے کا بال اکٹھا کر کے اس کے برابر کی چاندی صدقہ کی جائے تو یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اسے باعمل نہیں کرنا چاہئے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پر کچھ تحریری سوالات ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے ہم لوگ کسی عالم دین کو مولانا مولانا کہتے ہیں یہ بلاتے ہوئے تو کیا کہنا چاہیے یا نہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو مولانا مولانا کہتے ہیں عالم دین کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں دیکھیں مولانا ایک سرٹیفیکٹ کا نام ہے یعنی ایک خاص قسم کی تعلیم کو یہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک طرح سے سند ہے وہ سند ہے تو یہ اس کا نام ہے یعنی اس تعلیم کا نام ہے تو اس کا ایک کورس یہ مولانا ایک کورس کا نام ہے کورس کا وہ کورس جو شخص کر لیتا ہے اس کو مولانا بولتے ہیں جیسے پی ایش ڈی کو ہی کر لیتا ہے تو اس کو ڈاکٹر بولتے ہیں تو ایسے ہی جب یہ مولانا کا کورس ہے وہ کو ہی کر لیتا ہے تو اس کو مولانا بولتے ہیں تو اس معنی میں چونکہ وہ ایک طرح سے سرٹیفیکٹ ہے ڈگری کی طرح ہے وہ ایک طرح سے اس لئے اس کو مولانا بولتے ہیں اس میں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے یعنی ہماری یہ مولانا ہے اس معنی میں نہیں بولا جاتا ہے بلکہ مولانا وہ ایک ٹائٹل ہے علمی ٹائٹل ہے ایک کورس کے وہ لفظ بتاتا ہے کہ انہوں نے باقید ہے یہ پڑھائی پڑھی ہے اس لئے ان کو مولانا کہا جاتا ہے باقی احترام میں عزت میں اس طرح سے ان کو مولانا ہی بولا جاتا ہے ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی مولانا بولا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو دوسرے لوگیں مولانا سے کہیں بہتر ہوں گے کہیں بڑے ہوں گے سینے رہنگے ان کو کوئی مولانا نہیں بولتا ہے کیونکہ مولانا یہ تعلیمی سند کا نام ہے نہ کی احترام اور عزت میں کوئی مولانا بولتا ہے تو اگر یہ چیز آپ کے لئے کلر ہو جائے تو آپ کے ذنب کوئی اشکال نہیں ہوگا آپ یہ سمجھ رہے ہیں حصل میں کہ مولانا کو عزت دیتی تھی احترام کرتی تھی مولانا بولا جاتا جبکہ ایسا نہیں ہے اگر عزت تو احترام کے لئے مولانا بولا جاتا تو غیر عالم کو بھی بولا جاتا اس لئے یہ جو ہے سند کا ایک نام ہے اور جب یہ لے کے نام پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا جو علمی رتبہ ہے اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال یہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل مرقتے ہو جاتا ہے یعنی ایسا کام کر گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو سواب ملتا رہے گا اور دوسرا یا ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے رہے تو اس کا سواب بھی ملتا رہتا ہے اور آگے ہے نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو نیک لڑکی کے دعا سے بھی سواب ملتا ہے تو یہ سب سواب پہنچانے کے ذرائع ہیں یاد رہے کہ سواب پہنچانے کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو خود سواب ملا کی نہیں ملا لیکن کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کام کر کے ان کے ہاتھے میں سواب کا اضافہ کیا جائے تو اس میں یہ سب کام کر سکتے ہیں یعنی آدمی مرنے سے پہلے خود اپنے طرف سے یہ کر سکتا ہے یا اگر اس نے نہیں کیا تو مرنے کے بعد دوسرا کوئی اس کی طرف سے وقف کر سکتا ہے تو یہ سارے طریقے ہیں مطلب کہ مرنے کے بعد بھی سواب ملتا رہے باقی عیسالِ سواب کی تعبیر قرآن و حدیث میں نہیں ہے نہ سلف کیا یہ تعبیر ملتی ہے حدیع کی تعبیر ملتی ہے عیسالِ سواب کی تعبیر نہیں ملتی ہے لیکن جو بھی اصل چیز کیا ہے قرآن حدیث سے کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں ہے تو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے حالات کی روشنی میں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے عیسال کرتے رہے ہوں جس طرح سے آج کے لوگ کرتے ہیں تو جو طریقہ ثابت ہے کہ دعا کریں ان کے لئے یا کوئی مالی صدقہ کریں یہ کر سکتے ہیں باقی عیسالِ سواب کے نام پر ہماری یہاں جو بیدات و خرافات ہیں وہ انجام نہیں دے سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ میرا نام عبد الحفیظ ہے میں ایراریہ بیہر کا ہوں میرا سوال یہ ہے کیا وقت سے دو چار منٹ پہلے جان بوچ کر یا غلطی سے ازان دے دی جائے تو پھر دوبارہ ازان دیں گے یا اسی ازان سے نماز پڑھیں گے دیکھیں اگر وقت سے پہلے ازان دیں گے اگلا سوال ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو میں قربانی کے جانور کے لیے رکھا ہوں پر میرے ایک رشدار آئے جو پراپرٹی خرید رہا ہے اور اس کو پیسے کی کم پڑھ رہے ہیں مجھ سے گرض مانگ رہا ہے تو میں کیا کروں آپ کیا پیسے ہو تو پیسے دے دیجئے نہیں ہے تو کہے دیجئے کہ ہم نہیں دے پائیں گے لیکن قربانی کے لیے اگر کوئی خاص امانٹ آپ نے الگ کر کے رکھا ہے تو اس کو حاتمت لگائیے اس کو جو ہے ڈجٹم مت کیجئے باقی اپنے دور سے جتنی مدد ہو سکتی ہے کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے ماضح کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنا سوال بھیرنا چاہیں اور اس کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو یا آوڈیو میں ریکارڈ کر لیں اور ہم کو بھیج دیں آپ چاہیں تو میسیج بھی بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو ملتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی یاد رہے آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تو پہنچائے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ